بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو موجی بندہ یوٹیوب چینل میں کاشی سیٹھ آپ کو ویلکم کرتا ہے امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے صحت اور ایمان والی زندگی گزار رہے ہوں گے آج کافی عرصہ کے بعد آپ کے ساتھ میں ایک ویڈیو شیئر کر رہا ہوں کافی زیادہ گیپ آ گیا آل دو کہ میں نے دو دفعہ آپ سے کہا کہ میں انشاءاللہ اللہ اب ریگلر ویڈیو اپلوڈ کرتا روں گا لیکن میں نہیں کر سکا اس کی کیا وجوہات ہیں وہ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور انشاءاللہ اللہ آپ کے ساتھ ریگلر ویڈیوز شیئر کرتا روں گا دیکھیں یہ دو ہزار بائیس چل رہا ہے دو ہزار اکیس میں اکتوبر کی دس تاریخ ہو جو ہے نا میری والدہ کی ڈیٹھ ہوگی جو کہ بلکل اچانک ہوئی سڈن ہوئی کرونا وائرس کی وجہ سے تین دن میں میری والدہ کی ڈیٹھ ہوگی جو کہ بہت زیادہ ہمارے لیے سرپرائزنگ بھی تھا اور ہم شوکڑ ہو گئے تو اس کے بعد جو ہے ساتھ ہی میرے بازو کا بھی آپ کو پتا ہے کہ مسئلہ چل رہا تھا کہ میرا بازو ٹوٹ گیا تھا اور میرے والد صاحب کافی ضعیب تھے اسی سال ان کی عمر تھی ابھی تقریباً سات آٹھ دن ہو گئے ایک افتہ یعنی کہ ہو گیا پچھلے جمعہ ان کی بھی ڈیٹھ ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے میرے والد صاحب جو ہے یہ پورا سال یعنی کہ دوہزار اکیس میں جب میری والدہ کی ڈیٹھ ہوئی ہے اب تک اٹھائیس کو میرے اٹھائیس اکوبر کو میرے والد صاحب کی ڈیٹھ ہوئی ہے تو یہ جو پورا سال گیز رہا ہے اس میں میں بہت زیادہ انگیج رہا ہوں اپنے والد صاحب کے ساتھ کیونکہ وہ شوگر پیشنٹ تھے پچیس تیس سال ہو گئے تھے ان کو شوگر کے ساتھ فائٹ کرتے ہوئے ابھی جب والدہ کی ڈیٹھ ہوئی تو اس کے بعد ان کے واش روم کا بہت زیادہ مسئلہ بن گیا تھا یعنی کہ کمزوری اتنی زیادہ تھی ٹانگوں کے اوپر وزن نہیں دیا جاتا تھا تو ان کے واش روم میں جانے آنے میں بہت مسئلہ تھا ایونکہ جب وہ رفاہ حاجت کیلئے جاتے تھے تو ان سے اٹھا نہیں جاتا تھا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں ان کے ساتھ فلی انگیج تھا بہت زیادہ میں بیزی ہو گیا تھا ان کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ نے ایک خدمت کا موقع بھی دیا اللہ تعالیٰ قبول کرے تو جس کی وجہ سے میں کام پہ اس چینل پہ یا اس طرح سے اپنے فل ایکٹیوٹی نہیں کر سکا جس طرح مجھے کرنا چاہیے لیکن دیکھا جائے تو وہ کام اس سے بھی زیادہ ضروری ہے تو ماں باپ جب بڑھاپے میں چلے جاتے ہیں تو میرے خیال میں یہ اولاد کا فرض ہونا چاہیے کہ وہ ان کا حق ادا کرے کوشش کی ہے حق ادا کرنے کی باقی اللہ تعالیٰ اگر کوئی کمی پتا ہی رہے گی اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے ہماری موقع کرے اور ہمارے پیرنٹس کے لیے آسانیاں پیدا کریں دوسرے نمبر پر مسئلہ یہ آیا کہ جب یہ ڈوریشن چل رہا تھا جب میری والدہ کی ڈیتری اور ساتھ میرے والد صاحب بیمار تھے تو میں چینل کو اس طرح سے لے کر چلنی پا رہا تھا جو ہمارے فیس بک پیج ہیں یا گروپس ہیں ویٹس ایپ کے اوپر ان کو میں صحیح طرح سے ہینڈل نہیں کر پا رہا تھا ٹائم نہیں دیا جا رہا تھا تو میں نے ایک صاحب ہے میرے پاس کام کرتے تھے تو ان کو میں نے اپنا جو ہے نا یہ سارا چارج دے دیا کہ آپ نے ان کو دیکھنا ہے یوزر نیم پاسورٹ سب کچھ ان کے ہینڈوور کر دیا کہ کوئی کمنٹس آئے یا کوئی بھی کیوری آتی ہے تو آپ نے اس کو فلفل کرنا ہے کوئی سمجھ نہ آئے تو آپ نے مجھ سے کنسن کرنا ہے تو یہ ہوا کہ اس بھائی کے ذہن میں سیدھی بات ہے بھائی مانی آگی لالچ آ گیا انہوں نے ایک تو کسٹمر کو باہر بھائی ڈیل کرنا شروع کر دیا اور سیکنڈلی یہ تھا کہ ایٹ ڈی اینڈ میرے چینل کے اوپر ارلیونٹ ویڈیوز جو ہے نا وہ اپلوڈ کرنا شروع کر دی اس کے اوپر آپ کو پتا ہے کہ میں نے ہمیشہ پولٹری سے ریلیٹڈ جو ہے نا وہ ویڈیوز اپلوڈ کی ہے انکو بیٹر کی ہو جاتی ہے انڈے کی چوزے کی میں اس کے پولٹری سے ریلیٹڈ ہوتی ہے کبھی بھی میں نے کوئی انہیلڈی ایکٹیوٹیز نہیں کی کوئی ایسا کونٹینٹ نہیں ڈالا جو میرے چینل سے ارلیونٹ ہو لیکن کچھ میں نے ویڈیوز دیکھی جو مجھے میرے کسٹمر ہیں میرے سبسکرائبر ہیں انہوں نے بھی بتایا کہ کاشی بھائی کونسی ویڈیو آپ نے اپلوڈ کرنا شروع کر دی جب میں نے دیکھا تو وہ یعنی کہ ولگر نہیں تھی لیکن کسی مارکیٹ میں کوئی بندہ گیا تو اس کی ویڈیو بنا دی کوئی جگہ پہ گیا اس طرح پبلک پیس کی بنانا شروع کر دی جو میرے چینل سے ریلیونٹ نہیں تھی بہرحال اس کی جب انویسٹیگیشن کی گئی تو پتا چلا کہ وہ صاحبی انہوں نے مجھے یہ کہا کہ جی چینل ہیک ہو گیا میں نہیں لگا رہا میں نے ان کی زبان پہ یقین کیا کیونکہ ہم سٹیٹ فارور بندے ہیں جو کہتا ہے بندہ اس کی بات پہ یقین کرتے لیکن میں اسی پہ ہمارا کاروبار بھی یعنی کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہمارے فیس بک پیج ہیں اس کے اوپر چلتا ہے ہمارے گروپس ہیں وارٹ سیپ کے اوپر اس کے اوپر چلتا ہے تو ساروں کے اوپر جب یہ ایکٹیوٹی ہونا شکو ہوگی تو پھر ذاری بات ہے میں نے بھی ایکشن لینا تھا ان شورٹ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پولیس تک معاملہ پہنچا ایف آئی آر کٹی اور ایٹ ڈی اینڈ وہی بندہ نکلا جس کو میں نے یوزر نیم پاسورٹ دیا تھا بارال ایف آئی آر کٹی اس کے بعد جو پرسیجر ایلیکل وہ چل رہے ہیں ابھی بھی تو یہ معاملہ بھی میرے ساتھ یہ نکنہ چلا ہے اب جو ہے نیکسٹ انشاءاللہ تعالیٰ یہ چینل میرے پاس ہی ہے اور اس میں جو بھی ویڈیوز آئیں گی وہ میں ہی اپلوڈ کروں گا کیونکہ مجھے بہت بڑی نصیحت آئی کہ ہمیں کسی کے اوپر نہ جتنا مرضی کوئی کلوز ہو اس کے اوپر اتنا زیادہ بلائنڈی ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے کہ آپ اپنے ہاتھ کٹ کر دیجیں اور وہ بندہ آپ کا ایسی تیسی پھیر پی رکھ دے تو بارال یہ تھی یعنی کہ نہ میری ویڈیو اپلوڈ نہ کرنی کی سٹوری کے پیچھے کیا چل رہا تھا اور اب بھی کیا یعنی کہ سنیاریو چل رہا ہے اب میں آ کر ریلیکس ہوں اب انشاءاللہ آپ جو بھی کمنٹس کریں گے جو بھی مجھ سے پیسن کریں گے انشاءاللہ میں آپ کو اس کا ریپلائے بھی کروں گا اور ریگولر بیسیس پر انشاءاللہ میں ویڈیوز بھی اپلوڈ کیا کروں گا تو امید کرتا ہوں آپ پہلے جس طرح پیار محبت دے رہے تھے آئندہ بھی اسی طرح سے پیار دیں گے محبت دیں گے اور سپورٹ کریں گے آپ کی محبت کا آپ کی چاہتوں کا بہت بہت شکریہ جی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا گئے اللہ حافظ